ایٹس نائن پی ایم سما ہیڈ لائن آپ تک پہنچانے میں تابن کیا ہے ایڈوانس لائف بوئی ہر موسم میں پورے دس انفیشنز والے جراسیم سے حفاظت دے ایڈوانس لائف بوئی نیٹو سپلائی کی بحالی پر مشاورت تیز دفاعی کمیٹی کے اجلاس میں ممکنہ مہدے کے مصویدے کا جائزہ وزیراعظم کہتے ہیں پارلیمانی سفارشات پر عمل ہوگا اوبامہ کو بھی خوشخبری کی امید سلالہ حملے پر جنرل جان ایلن کی ذاتی معذرت جنرل کیانی انہیں ناکافی قرار دے دی برطانوی نشریاتی ادارے کا دعوی ہرتالیوں میں پھوٹ پڑنے لگی حلف نامے پر دس خط کے بعد پچیز ڈاکٹرز رہا رانہ سناولہ کہتے ہیں ہرتال پر بزر ڈاکٹرز بلیک لسٹ اور فارغ بھی ہوں گے چین کے چڑیا گھر میں پانڈا کے بچوں کی معصوم شرارتیں آپ اس کی دھنگا مشتی کے بعد سلائڈ کے مزے پھیلیے شارجہ میں رنگ رنگ میوزیکل نائٹ پشتو گیتوں پر حاضرین جھوم اٹھے موسیقی موسیقی بولی وڈ کی سمائلنگ بیوٹی امیشہ پٹیل نئی فلم پیرڈایس ٹریٹ میں ادھاکاری کے جہور دکھائیں متحدہ رابع مرات کے شہر شارجہ میں موسیقل نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں پشتو گلوکاروں نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا شارجہ کے مقامی ہوتل میں شب مصافر کے نام سے میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا تھا دیار غیر میں مکیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی اور پشتو فنکاروں کی پرفارمنس کا لطف اٹھایا موسیقل نائٹ میں روایتی پشتو موسیقی کے ساتھ نوجوان گلوکاروں نے بھی آواز کا جادو چگایا پشتو گلوکاروں کی پرفارمنس دیکھ کر دیار غیر میں رہنے والے بھی جھوم اٹھے محفل موسیقی کے شرکا نے اس ایونٹ کو خوشائند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسے شوز منقلد کیا جاتے رہیں گے یہ صرف ایک نون کمرشل پروگرام تھا اس میں کوئی ٹھیکن نہیں تھا صرف اپنے سارے دوستوں کو یہاں بلایا کہ یہ جو دوبائی کی تینس لائف ہے ہر ایک آدمی تکلیف مطلب ہے جو ڈیوٹی ہے اور جو گرمی ہے تو اس کو ذرا ایک لائٹ مومنٹ ملے اور آپس میں مل بیٹھ کے گپ شپ کریں ایک دوسری کو دکھ درد آپس میں باڑ لیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح ثقافتی پروگرام کریں دنیا میں ان لوگوں کو بیجیں کہ ہمارے فنکاروں کو بھی لوگ جان سکے اس طرح بھی آپ لوگوں نے دیکھا ریسنٹلی کہ ایک ستارے کا نام مدوری رکھا لیکن ہمارے فنکاروں ان کی نہ کوئی حکومتی سطح پر اس طرح پذرائی نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ یہاں پر یو ای میں شوز کے حوالے سے میزک پروگرام کے حوالے سے بہت اچھا ایک ماحول بن سکتا ہے اور ہے یہاں پر اگر ہم مطلب پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کے مسئلے مسائل ہمارے یہ ہیں جیسے کہ سب کو پتا ہے اس کے بارے میں لیکن ہم یہ جب یو ای میں آتے ہیں ہم یہاں پر پروگرام کرتے ہیں سب ہمیں جو ہے نا وہ چیئر کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا ریسپونس ملتا ہے حالانکہ ان سے اور بہت زیادہ ریسپیکٹ اور پیار وغیرہ مجھے نظر آیا ہے اس طرح میں اپنے پاکستانی پوری قوم سے یہی وہ جو ہےنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیں ہمارا جو ہے پروگرام اس طرح ہوتے رہیں گے چاہے وہ جو ہے خیبر کفتن قواہ سے ہوں چاہے وہ جو ہےنا بنجاب سے ہو سیند سے ہو ولوچستان سے ہو میں نے ہر جگہ دیکھا ہے میں نے اتنا پروگرام کیا ہے کہ مجھے وہاں پر سب جگہ میں مجھے ایک ہی پاکستان نظر آیا ہے اور مجھے وہاں پر بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے یہ میرا شوق ہے اور میرا پن ہے کہ مجھ سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی اپنی لوگوں کو یہ وقف کیا ہے اور انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے اپنی لوگوں کو اپنی وطن کو اپنی زبان کو میں نے اپنی جان بخشی ہے میں نے اردو میں بہت گانے گائے لیکن وہ گانے میں نے الب میں نہیں گائے ایسی مجھوں میں گائے لوگوں میں اجروں میں گائے کیونکہ ایک گانہ بہت پسند ہے جون کا موسم مست مہینہ چند سی گوری ایک اسینہ آنکھ میں کھا جھل موپے پسینہ یالا یالا دلے لے گئی یالا یالا دلے لے گئی انسپریشن بہت سے لوگوں سے ہے لیکن فالو کسی کو نہیں کیا میں نے خود اپنا ہی سٹائل ہے ناشناس کافی سنتا تھا پھر ابھی بھی سنتا ہوں ہلتی ایکٹیویٹی ہے لوگ تھک جاتے ہیں کاموں سے ادھر ادھر کے سٹریس سے تو یہی ایک واحد تو نہیں کیا سکتا لیکن یہ بھی ایک ذریعہ ہے انٹرٹینمنٹ کا اور تھوڑا خوش ہونے کا تھوڑا ایک اس سے ملنے کا ایک کمیونٹی ٹائپ ایسے تو ہونا چاہیے پاکستان میں نہیں بھل گھر جائے گا پہ ہونا چاہیے یہ جو پروگرام ہے یہ اس سلسلی میں ہو رہا ہے کہ یہ پشتون پنکار ہے وگمہ ہے کہ پیدشاہ ہے زیقہ پریدی ہے عثمان بنگش ہے اس کی وصل عبضائی کیلئے پشتون پنکار آج کلی بہت تقلیب دے زندگی سے گزر رہے ہیں جب وہ کبھی یوئی میں آتے ہیں تو قیم شاہ اور ہماری دیگر دوست جو ہے اس کی سن کی پروگرام منقت کرتے ہیں تاکہ پشتون پنکاروں کے وصل عبضائی ہو جائے بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پشتونوں کو اکٹا کیا جائے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف پشتون پنکاروں کے وصل عبضائی کرنا ہمارا مین مقصد جو تھا اس پر پروگرام کا یہی ہے تو میسج تو ہمارے طرف سے یہ میسج ہے کہ سب بھائی بن کے سب واپس میں دوست بن کے ایک دوسری کی دکھ درد کا خیال کیا کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں بھلے بات آرام سے سنا کریں زیادہ جذبات کا مظاہرہ نہ کریں کیوں کہ جب تک آدمی دوسرے کا بات نہیں سن لیتا تو سمجھ نہیں آتی جب بات سمجھ آتی تو آدمی اس کو اچھے طریقے سے کر بھی سکتے اور نبادی سکتے تو اس میں میں نے جو ابھی جو ہمارے ملک میں کچھ ہو رہا ہے اسی کے پر کچھ میں نے لکھائے وہ ہی ہیں اور ایک رومانی شاعر ہے اس کا نام ہے گل رس رو جل تو وہ بھی دونوں آ رہے ہیں تقریبا اور اس سے پہلے جو میرا کتاب تھا سو کے پتے ہو تقریبا ختم ہو چکی ہے اس کا بھی دوسرا ایڈیشن کر رہا ہے شورکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات وطن سے دور رہنے والوں کو اپنا ایت کا احساس دلاتی ہیں